وزیراعلا محسن نکوی پاکستان کرکٹ بورٹ کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب پی سی بے گوورننگ بورٹ کے جلاس میں محسن نکوی بلا مقابلہ 32 چیئرمن منتخب کر لیا گئے محسن نکوی نے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کا چارج سنبھال لیا تین سال تک ذمہ داری نبھائیں گے تخابی مہم کے آخری گھنٹوں میں سیاسی ٹی ٹونٹی امیدواروں کی زیادہ سے زیادہ ووٹ بٹوڑنے کی کوششیں امیدواروں نے مہم میں پورا پورا زور لگایا شک پہ دور کیے روٹوں کو منایا کس کی کشتی لگے گی کنارے کون جائے گا ہار میدان بس سچنے کو تیار کون پڑے گا بھاری کون ثابت ہوگا اناڑی فیصلہ آٹھ پربری کو ہوگا الیکشن کمیشن کی پولنگ دی تیانیہ مکمل سامان کی ترسیل ہو چکی بیلٹ باکسز اور دیگر سامان آر اس کے حوالے لائیو نگرانی کے لیے مانیٹرنگ روم تیار جدید کیمرے بھی نصب الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی تین درجوں میں تقسین پولیس فرنٹ لائن پر ہوگی رینجرز بیک اپ دے گی ہنگامی حالات کے لیے فوج بھی سٹینڈ بائی عام انتخابات میں ووٹرز کے لیے اہدایات جاریم پولنگ ڈے پر ووٹ ڈالنے کے لیے اصلی شناختی کارڈ ساتھ لانا لازمی قرار شناختی کارڈ کی فوٹوکاپی کوئی دستاویز یا لائسنس قبول نہیں ہوگا زائد المیاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا الیکشن ایکسپریس کہیں رکھ نہ جائے فیول کے لیے فنڈز جاری فیصلہ باد میں ٹرانسپورٹ کے پیٹرول کے لیے آٹھ کروڑ گیارہ لاکھ جھنگ کے لیے دو کروڑ تین تالیس لاکھ ٹوبا کے لیے بھی دو کروڑ تین تالیس چنیوڑ کے لیے ایک کروڑ باسٹھ لاکھ روپے جاری کیے گا ہے عام انتقابات کے باعث تیبی عملے کی چھٹیاں منصور ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف ڈیوٹی پر پہنچے گا جان بچانے والی عدیات آپریشن تھیٹرز، لیبارٹریز اور مشینری پال رکھنے کی ہدا ہے جنرل الیکشن کی ڈیوٹیز میں اساتزہ کی ادم دلچسپی فیصلہ باد کے بطال اس اساتزہ الیکشن ٹریننگ سے دوبارہ غیر حاضر اساتزہ کے خلاف کا روائے کا حکم ادھر واسہ فیصلہ باد کے گیارہ پی ایچ اے کے نو محکمہ تحفظ محولیات کے چار ملازمین نے الیکشن ٹریننگ حاصل نہ کی نہ ہی ڈیوٹی پر پہنچے غیر حاضر ملازمین کو شوکونز نوٹسز جاری چنیوٹ میں بھی انتخابات کی تیاریاں مکمل آٹھ لاکھ شراسی ہزار پانسو اناسی مرد اور خواتین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے زلا میں دو قومی اور شعر صوبائی نشستوں پر انتخابات ہوں گے پینسٹ پولنگ سٹیشنز حساس قرار پائے الیکشن کے پر امن انعقاد کے لیے فیصلہ باد میں پنجاب پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کا فلیک مارچ جھومرہ سمیت مختلف علاقوں میں طاقت دکھائی مارچ میں ڈالفن اور سیور ڈیفنس کا عملہ بھی شریک چنیوٹ میں بھی پولیس اور زلے انتظامیاں کی فلڈریس ریہلسل اور فلیگ مارچ آخری گھنٹوں میں انتخابی مہم اور بھی زور پکڑ گئی امیدوار اینے سو رانہ سناؤلہ کا چکچار رام دیوالی میں جلسہ لیگی اہدیداروں اور کارکنوں کی بھرپور شرکت ازاد امیدوار پی پی ایک سو سترہ خواجہ رزوان کی مہم کا آخری دن بھی بھرپور کوکیاں والا میں بڑے جلسے سے خطاب لیگی اہدیداروں اور کارکنان امڑائے حلقے کی تعمیر و ترقی کے بعد ازاد امیدوار پی پی ایک سو سترہ رانہ عبدالرزا کا جلسہ سجادہ نشین ارفانیہ سید پیر حبیب ارفانی کی خصوصی شرکت حبیب ارفانی نے رانہ عبدالرزا کی مکمل حمایت کا اعلان کیا جوڑا والا میں پیپلز پارٹی کے امیدوار رائے وقاس اسلم کھرل کا جلسہ امیدوار پی پی سو وقاس اسلم نے تعلیم کو ترجیح قرار دیا رات گئے جلسے میں جیالوں کی کثیر تعداد میں شرکت شنیوٹ میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے سنزار سرگرم وی پوزیٹیو پروڈکشن کے دعاون سے سنزار میں حفظ روزہ سٹیشنگ ورکشاپ خواتین کی بڑی تعداد شرک عزیز فاطمہ اسپطال فیصل آباد میں تھلسیمیا بارے سیمینار ڈاکٹر آئے حسیب سمیت میڈیکل عملہ شرک تھلسیمیا کے بہتر علاج بارے آگاہی دی گئی اختتام پر آگاہی ووق بھی کی گئی اور سپیریئر گرلز کالیج سیٹی کیمپس فیصل آباد میں سپورس تے طالبات کے مابین کرکٹ رسا کشی بیڈمنٹن چاٹی ریس سمیت مختلف مقابلے پرنسپل شفیق و رحمان وائس پرنسپل ساجد علی عبدالغفار اساتزہ اور طالبات کی بھرپور شرکر